بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکو کروڑ درود و سلام ہو تمام کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل وعیال پر دوستو بین لقوامی سبزی منڈی اس نوباد کے رڈ مارکیٹ میں خوش آمدید آج تمارٹر کہاں سے آئے تھے کتنے آئے تھے یہ میں روزانہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں ہلیقہ تلی حجازی اور میں ایسی فروٹ اور سبزیوں کی معلومات آپ کے پاس لاتا رہتا ہوں اگر آپ کے ایسی معلومات اچھی لگتی ہے تو پھر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے فیس بک پہ جاں ٹپ ٹاک پہ دیکھنے والے فالو کیجئے ویڈیو کو لازمان شیئر کیجئے کیونکہ آج بہت زیادہ سردی ہے اس وقت رات کے تقریباً تین بجنے والے ہیں اور اپریل میں اتنی سردی پڑھ رہی ہے جیسے جنوری کے دنوں میں اور راتوں کو سردیاں پڑھتی ہے آج اسلام آباد اتنا ٹھنڈا ہے محترم دوستو انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد میں آج لگ بگ ایک سو ستارہ اٹھارہ گاڑیاں تھی اور کہیں ایک سو انیس بھی لوگ بتا رہے ہیں لیکن یہ تقریباً ایک سولہ ستارہ گاڑیاں ہی بن رہی تھی جن میں نو گاڑیاں تھی پنجاب کی بہاول نگر کی اور باقی سارا کا سارا لالکانہ کے ٹماتر تو محترم دوستو پاک پتن کے ٹماتر بھی آئے تھے آج منڈی میں اور تقریباً آٹھ سو سے لے کر نو سو روپے تک ان کی پیٹی بکے ہیں سفید رنگ والی آٹھ سو سے لے کر نو سو روپے تک پاک پتن کے ٹماتر بہاول نگر کے ٹماتر یہ والی جالی آپ کو پتہ ہے زیادہ تر توڑے پیلے ہوتے ہیں ویسے آج اچھی بھی ان میں آئے تھے اور چھ ساڑے چھ سو سے لے کر ساتھ ساڑے ساتھ سو روپے تک اور کچھ بہترین ٹماتر آٹھ سو روپے کی بھی بکے ہیں کیونکہ آج مارکیٹ تھوڑا سا کل سے روشن تھا محترم دوستو یہ لڑکانہ کے ٹماتر ہے اور آپ کو بتاتا چلوں انٹرنیشنل منڈی میں لڑکانہ کے تقریباً ایک سو دس بارہ گاڑی آتی اور ایک گاڑی میں آٹھ نو سو سات آٹھ سو سے لے کر آٹھ نو سو تک یہ والی پیٹی آتی ہے ایک پیٹی میں وزن ہے چودہ سے پندرہ کلو اور ہاں یہ جو آپ کو لات نظر آ رہے ہیں یہ مختلف زمینداروں کے ہے لگ بگ بیس تیس زمینداروں سے لے کر پچاس ساٹھ سترسی زمینداروں تک ایک گاڑی میں مال آتا ہے لہذا ہر لاٹ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کسی کی ٹماتر ایسے نکلتے ہیں جیسے یہ سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھ لیں یہ اچھی ہے لیکن ان میں ایسا بھی ہے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر ان میں کچھی بھی ہے یہ دیکھ لیں آپ تو ایسے ٹماتر آج بکے ہیں تقریباً سات سو سے لے کر ساڑھ سات سو روپے تک کیونکہ ٹماتر ان کے اچھی ہیں اور تڑے بہت کچھی بھی ہے اب یہ جو لاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی زبردست ودن والا ہے اور لال بھی ہے اب ایسے ٹماتر آئے نا اور نیچے تک اگر بالکل موٹے ٹماتر ہو جیسے یہ آپ کو میں دیکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں تو ایسے ٹماتر آج لگ بک ساڑھ سات سو پوڑے آٹھ سو آٹھ سو روپے تک بھی پہنچے ہیں یہ ٹماتر آپ دیکھ لیں تھوڑے سے ساکرہ ہے لیکن نہایت سخت اور بہترین ٹماتر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں تھوڑے سے لمبوترے ہیں لیکن ٹماتر بہت ہی آلہ اور سات سو سے لے کر ساڑھ سات سو روپے تک یہ دیکھے ہیں یعنی ایسے لات جو اس طرح کے ہو اس کے درمیان درمیان پونے سات سات ساڑھ سات ساڑھ سات سو کے لگ بگ یہ جو آپ کو ٹماتر نظر آ رہے نا یہ چار پیٹیا لگی ہے اور یہ مختلف لاتو کی ہے ایک کا نہیں ہے یعنی مختلف زمینداروں نے یہ بیجے ہیں ماشاءاللہ اب یہ دیکھ لیں آپ یہ پسندیدہ ٹماتر ہے دکاندار زیادہ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ اگر دکان میں آج بکنے کی بجائے کل کیلئے رہ جائے گاک نہ آئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ساکرا ہے یہ جو بلکل سات پڑی ہوئے ٹماتر ہے یہ لال ہے ماشاءاللہ ہوتل والے اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں پورن ہمیں کورمہ بنانا ہے سوری تو ویسے تو ہم سارا کورمہ حکومت نے بنا دیا ہے تو وہ ایسے ٹماتر کو پسند کرتے ہیں کہ جلدی جلدی لال ہو اور بلکل یہ جو سات لگے ہیں یہ بھی بلکل سبردست ہے اور یہ سارے موٹے ہیں جی سات سو سے لے کر ساڑے سات سو کے درمیان درمیان ایسے ٹماتر بکے ہیں سات سو سے لے کر ساڑے سات سو تک یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے محترم دوستو ایسے ٹماتر یہ دیکھ لیں آپ یہ سائز جو ہے نا یہ زیادہ موٹا سائز نہیں ہے یہ بلکل برابر سائز ہے اور ٹماتر بھی نہ زیادہ گہرے لال ہے نہ زیادہ پیلے ہیں لہذا لوگ ایسے ٹماتر بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ریدوائی کے اسٹال پر یہ پڑے ہیں ماشاءاللہ اور ایسے ٹماتر آج جو منڈی میں بکے ہیں تقریبا ساڑے سات سو سے لے کر آٹھ سو سو آٹھ سو روپیہ تک کیونکہ یہ سائز بڑا اس کو ہم منڈی کے دوبان میں فٹ سائز بولتے ہیں اور یہ نیچے تک ماشاءاللہ اس زمیندار نے بے پناہ ایمانداری کا مظاہرہ کیا ہے لات میں اس لیے نہیں بتاتا کہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے کیونکہ مختلف علاقوں کے ٹماتر آتے ہیں نا ایک لالکانہ کے ایک شیر کے نہیں یہ دیکھ لے آپ نیچے تک ایک جیسا بہترین وضن بہترین ٹماتر اور یہ ساڑے سات سے لے کر ساڑے آٹھ کے درمیان درمیان بکے ہیں ماشاءاللہ ابھی آپ کو میں آٹھ ساڑے آٹھ والی ٹماتر بھی دیکھاتا ہوں اب یہ جو ٹماتر آپ کو نظر آ رہے نا یہ نزیادہ لال ہے نزیادہ پیلے ہے یہ بلکل فٹ سائز میں ہے اور صحت ٹماتر ہے جن کو ہم بولتے ہیں کلک ٹماتر اور ان کا وضن بھی اچھا ہے تقریباً پندرہ کھلو اور یہ آٹھ سو سے لے کر ساڑے آٹھ سو تک بکے ہیں ہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہترین لاٹ آج کے دن بھی اکہ دکہ چند لاٹ آٹھ نو سو تک بھی گئے ہیں اور میں نے سنے کہ نو سو سے اوپر اوپر بھی گئے ہیں کیونکہ بہترین ٹماتر لوگ چھوڑتے ہیں ایسے ٹماتر بولی میں کل جائے تو لوگ مقابل شروع کر لیتے ہیں اور پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ نو سو ریٹ دے دے آپ ساڑے نو سو ریٹ دے دے میں ان کو کہہ رہا ہوں یار آپ تو مقابلہ کر گئے ہیں تو اب میں یہ ریٹ کیسے دے دوں زمین دار بولے گا نو سو روپے کا مارکیٹ چلا ہے اور آپ نے میرے اس طرح بھی گئے بیچے ہیں تو آپ کو پہلے بتاتا ہوں میں کہ چند لاٹ یعنی تمام منڈی میں چند لاٹ نو سو یا سو نو سو کے بھی گئے ہوں گے عام جو ریٹ تھا وہ سات سو سے لے کر ساڑے ساتھ پونے آٹھ سو آٹھ ساڑے آٹھ تک یہ مختلف ٹماتر کے ریٹ تھے آج لالکانہ کے اس وقت رات کے تقریباً دو بجنے والے ہیں اور سردی کافی زیادہ ہے انٹرنیشنل منڈی میں اگر آپ رات کو نیلامی میں خریداری کرتے ہیں یا صبح خریداری کرتے ہیں نیلامی میں اس کے ساتھ آپ کو ٹکس یعنی کمیشن دینا پڑتا ہے یہ ضرور یاد رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ